تو جیسا کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ بھی جوان موی کا ایک شاندار والا ایکشن سین لیک ہو چکا ہے اس پر بھائیہ ہمارے راج کمار ہیرانی سر جی نے اس کے پیچھے کا ریزن بتا یعنی کہ بھائیہ کیسے کر کے یہ چیز لیک ہو گئی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راج کمار ہیرانی سر کون ہے یہ بھائیہ ہمارے بھارت کے جانے مانے ایک فلم پروڈیوسر ہیں انہیں راستے پروشکار اور فلم فیر پروشکار سے بھی سمانت کرا گیا ہے انہوں نے منہ بھائی مبی بی اے سے لگے رہو منہ بھائی تھری ایڈر جیسی بہت ساری موویاں بنائی ہیں اور ہمارے ایس آر کے کی اپکمنگ فلم ڈنکی کے ڈائریکٹر بھی ہیں تو ہمارے راج کمار ہیرانی سر جی نے کہا کہ بھائیہ ساروک خان کی ہر ایک مووی بہت زیادہ لا جواب ہے پتھان مووی اس کا ایک سب سے بیسٹ ادھارن جو کہ بھائیہ ابھی بی باکس آفیس پر اپنے جلوہ بکھیرے ہوئے ہیں اور اگر بات کریں جوان مووی کی تو بھائیہ اتنی ہائی سیکیوریٹی کے بعد بھی پہلے ساروک خان کا ایک لک وائرل ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایکشن سین لیک ہوتا ہے یہ پاسیبل کیسے ہو گیا حالانکہ تتکال ہی یہ سبھی کی سبھی چیزیں اسی ٹائم انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ کر دی گئیں پر بھائیہ مددے کی بات یہ ہے کہ یہ لیک ہوئی کیسے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جوان مووی کا یہ سبھی چیزیں جانبوچ کے لیک کری گئی ہیں تاکہ لوگوں کے بیچ میں جوان مووی کا کریز بڑھ جائے اور بھائیہ انہیں کوئی بھی پرموشن کا خرچہ نہ کرنا پڑے پر میرے بھائی ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھائیہ ایس آرکے کے پتھان مووی نے اتنا زیادہ نام کمایا ہے نا کہ بھائیہ ان کی اپکمنگ فیلم جوان کے بارے میں کون نہیں جانتا ہوگا سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ بھائیہ ایس آرکے کی پتھان کے بعد جوان مووی آنے والی ہے تو بھائیہ یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی خیر اس سال ایس آرکے کی تین موویاں آنے والی ہیں جن میں سے بھائیہ پتھان آ چکی ہے جوان آنے والی ہے اور بھائیہ ڈنکی جو کہ بھائیہ اسی سال میں اینڈنگ اینڈنگ میں آپ کو دکھنے کو مل جائے گی تھیریٹر میں جب ایس آرکے کی جوان مووی کا ایکشن سین لیک ہوا تھا نا بہت ہی ایتا وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا میں تب بھائیہ ڈنکی کے ڈائریکٹر راج کمار ہیرانی سر جی نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائیہ ساروک خان کی ہر ایک مووی بہت ہی ایتا لا جواب ہے جو حال ساروک خان نے پتھان مووی کے ساتھ کرا اس سے بھی بھینکر حال اب جوان مووی کے ساتھ کرنے والے ہیں وہ پر ہمارے ساروک خان جی جوان مووی کے ایکشن سینز کو لے کر بہت ہی ایتا سیریس ہیں اور بہت ہی ایتا فوکس ہیں وہ کوئی بھی چوک مستیک نہیں کرنا چاہتے ہیں جوان مووی کے ایکشن سینز کو لے کر اور اگر میں بات کروں مووی کے پرموشن کی تو بھائیہ اس کو بھی پتھان کی طرح کوئی پرموشن کی ضرورت ہی نہیں ہے نام سے ہی یہ مووی اتنی زیادہ اس لوگوں کے بیچ میں چرچہ میں ہے تو بھئی اس مووی کو پروموشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور تو اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ایس آرکے کے جوان مووی کا جب پوسٹر لیک ہوا تھا اور ابھی حالی میں ایکشن سین لیک ہوا ہے تو بھئی پبلک کا تو اور بھی زیادہ ری ایکشن بڑھ چکا ہے کریز بڑھ چکا ہے جوان مووی کو لے کر تو بھئی اس سے بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ تو پکا پکا پٹھان کا ریکارڈ توڑنے والی ہے اور اپنا نیا ریکارڈ بنانے والی ہے اور ہمارے جوان مووی کے لے کر کے انصار پوری کی پوری مووی میں دو رول بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے بھلے ہی وہ شورٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے مووی میں دکھائے جائیں لیکن بہت زیادہ انپورٹنٹ ہے اور شاروک خان کے شرط کے انصار یہ دو رول صرف انہی دو ایکٹرز کو ملنے چاہیے جن کے ساتھ کبھی شاروک خان نے فلم کری ہی نہیں ہے اسی لیے سب سے پہلے یہ آفر اللو ارجن کو گیا اور جب اللو ارجن نے اس آفر کو منع کر دیا تو یہ آفر گیا ہمارے سنجدد کے پاس تو دیپی کا پادکون اور سنجدد کا بہت زیادہ انپورٹنٹ رول ہے اس مووی میں ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور بھی یہ کومنٹ سیکشن میں ضرور بات آنا کہ یہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر ہو